جناب جائے یہ چوریاں کیجئے سیدھے اپن ان کو دینا چاہے اور انٹرناشنل میڈیا کے سامنے ان کو ضلیل کریں کہ یہ لوگ کیا حرکت کریں ڈیموکریسی کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیئے تو ہمارا الیکشن لڑنا اس ٹیم پر کس کام کا کسی کا بھی یہاں پہ الیکشن لڑنا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بی جے پی نے یہاں پہ تھان لیا ہمیں گورمیٹ بنانی ہے اور چوریاں کر کے ہمیں یہاں پہ گورمیٹ بنانی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے ہمارا الیکشن ہے نا یہاں پہ سمجھ آ جائے گا نا یہ تو ایک بی جے پی نے ایسا چیز کیا ہے یہاں پہ سمجھ آ جائے گا کہ اے ٹیم کون ہے بی ٹیم کون گیا نا آپ کا وہ حقی چھینہ گیا کہ آپ اپنا نمائندہ پہلے چن سکے اب یہاں سے باہر کی سٹیٹس کا آ کے یہاں پہ امیلے بنے گا اور باہر کی سٹیٹس والے یہاں پہ ووٹ ڈالیں گے دیکھئے پرابلم ہمیں ان کے ساتھ نہیں ہے میں کرکٹ رہ چکا ہوں میں باہر کی سٹیٹ یا ویسی سٹیٹ ان س ہوں نا ہم لوگ کس لیے آگے جائیں کیوں اپنی یہاں پہ ہم لوگ بدنامی کریں کیوں ہم یہاں پہ اپنا سودا کریں اس چیز کا الیکشنز ہم لڑیں ہم تو تیار تھے الیکشنز لڑنے کا آپ کا تو ایک ٹائم پہ یہ مدہ رہتا تھا کہ نہیں جی یہاں کا یوتھ مین سٹریم میں نہیں آ رہا ہے اب جب یوتھ مین سٹریم میں آ رہا ہے تو آپ تو گلہ کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں یہاں پہ تو کیسے آپ کو بتا دوں کہ حل ہی میں جو ہے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے جمہو کشمیر چیف الیکٹرورل آفسر کی جانب سے جس میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ آنے والے اس ایسیمبلی الیکشنز میں اب حصہ جو ہے جو باہر کے لوکلز جہاں کامکاچ وغیرہ کرنے آتے ہیں جو مزدوری وغیرہ کرنے آتے ہیں اور سنہ کے جوان ہو یا ایمپلائز ہو وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی تعداد لگائی جا رہی ہے کہ بیس سے پچیس لاک ووٹ جو ہے ان کے ہی ملاکے ہوں گے اسی سب پہ ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے موجود ہیں اس وقت سائم مصطفیٰ جو کہ ڈسٹر گاندربل کے ایک رانجی پلیئر رہ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوشل پولٹیکل ایکٹیویسٹ بھی ہیں سب سے پہلے سر آپ کا بہت حیر مقدم ہے دی ٹائپ ریٹر میں سوال سیدھا رہے گا آپ سے جس طریقے سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے سارے سیاستدان الیکشنز کی تیاریاں کر رہے تھے اور یہ چاہ رہے تھے کہ جل سے جل جو ہے جمہو کشیور میں ایک حکومت بنے اور بازابتہ طور الیکشن ہو تو یہ فیصلہ سامنے آتے ہی آپ اسے کس نظری سے دیکھتے ہیں دیکھئے پہلے جو کہ آپ نے مجھے انٹرڈیوز کیا اس ایک کرکٹر انٹرڈیوز کیا تو کرکٹ کے وے میں اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں دیکھئے جب ہم کرکٹ میچ کھیلتے ہیں اور جیسے بھی ہماری جب بھی ایک اپوزٹ ٹیم ہوتی ہے اور بہت سٹرونگ اپوزٹ ٹیم ہماری ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ ہ ہم کچھ پلیئرز باہر سے لے آتے ہیں چاہے باہر ڈسٹرکٹ سے لے آئے یا آوٹسائیڈ پلیئرز لے آئے جو بہت ہی سٹرونگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ رہتا ہے وہاں پہ کہ ہمیں اپنے پلیئرز سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو ہمیں اپنے پلیئرز پہ وہ بھروسہ نہیں رہتا کہ ہم آگے کا مقابلہ لڑ سکتے ہیں اور آگے والی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں same is the case ہے کہ یہاں پہ بی جے پی کو اس ٹائم سمجھ آ گیا ہے کہ ہمیں پبلک نے ٹھکرا دیا ہے ہمیں جمہو کشمیر کی عوام نے ٹھکرا دیا ہے اور جمہو کشمیر میں ہمارا جو کیے پچاس کے پار پچاس کے پار رٹا یہاں پہ لگائے ہوئے تھے ان کو سمجھ آ گیا یہ پچاس پہ پار گیا یہ تو اب دس کے پار بھی نہیں ہونے والا ہے اس وجہ سے انہوں نے ایک سازی شر رچی اور یہاں پہ جو already انہوں نے کچھ فیصلے یہاں پہ لیے ہیں undemocratically جو انہوں نے چیزیں یہاں پہ کی ہے unconsciously جو یہاں پہ چیزیں کی ہیں ویسا ہی ایک فیصلہ وہاں کی طرف سے آیا ہے اور آپ دیکھیں یہاں کا اگر نمائندہ عوام چنتی ہے تو یہاں کے نمائندے کو کون چنے گا یہاں کی عوام چنے گی نہ کہ بھار کی عوام یہاں کے نمائندے کو چنے گی کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے مسائل کیا ہے ہمارے مشکلات کیا ہیں اور یہاں پہ اگر وہ فیصلہ لیا گیا ہے آپ دیکھیں یہ صرف ایک بی جے پی کی ہار یہاں پہ ہے اور انہوں نے hands up یہاں پہ کر لیا ہے کہ ہماری یہاں پہ اوقات نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ government بنا سکے کیونکہ public نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے آپ سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے اگر elections کی بات کرے تو کشمیر کی عوام کم ہی elections میں حصہ لیتی تھی voting میں حصہ لیتی تھی اب اگر اس طریقے کا فیصلہ سامنے آتا ہے تو کیا لگتا ہے اعتماد جو ہے جمہو کشمیر کی عوام کو کشمیر کی عوام کو جو ہے اتنا ہی رہے گا elections پہ دیکھیں یہ تو ایک سیدھا process ایک ہے جس میں ایک آپ نے شروعات کی ہے کہ یہاں پہ ایک pre-rigging جو کہ pre-election rigging process یہاں پہ شروع کیا ہے یہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان کو یہاں پہ elections میں چوریا کرنی ہے اس وجہ سے یہاں پہ جو باہر کے voters ہیں 25 لاکھ جیسا ان کا کہنا ہے وہ درج یہاں پہ ہو رہے ہیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں اور مجھے لگتا ہے اس حساب میں کسی کا بھی یہاں پہ election لڑنا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بھیجے پی نے یہاں پہ ٹھان لیا ہمیں گارمنٹ بنانی ہے اور چوریا کر کے ہمیں یہاں پہ گارمنٹ بنانی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے ہمارا election لڑنا یہاں پہ کوئی فائدہ رہے گا مین سٹریم میں جتنے سارے لوگ ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کوئی اس چیز کا فائدہ رہے گا یہاں پہ election لڑنے کا آپ میرے حساب سے اگر دیکھئے میں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا ان لوگوں کو لیکن ہم بھی یہاں پہ public کے نمائندگے کرتے ہیں اس حساب سے مجھے لگتا ہے ان لوگوں کو ان کو دے دینا چاہیے publicly international media کے سامنے ان کو یہاں پہ ظلیل کر دینا چاہیے تو یہاں کی مین سٹریم کو چاہیے کہ ان کے حوالے ساری چیزیں کریں اور ان کو بولے آپ ہی لڑے جناب election اور international media سب دنیا کے سامنے ان کو ظلیل کر دے اور وہ جو انسان اس ٹائم پہ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ابھی بھی کرسی کر رہا ہے اسے بڑا گدار مجھے نہیں لگتا ہے اس ٹائم پہ کوئی ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے ریجنل پارٹیز میں آپس میں اختلافات تھے وہ اختلافات چھوڑ کے جو ہے اگجوٹ ہو جانا چاہیے جیسے کہ یہ بھی لگایا جا رہا تھا کہ اے بی سی ٹیم ہے ان اے بی سی ٹیموں کو بھی اگجوٹ ہونا چاہیے اور بازابتہ طور اس کے خلاف کوئی بات چیت کرنے چاہیے جناب یہی ایک موقع ہے جب پتا چلے گا ٹیمز کونسی ہے اگر کسی پہ اے ٹیم کا الزام لگ رہا ہے کسی پہ بی ٹیم کا لگ رہا ہے کسی پہ سی ٹیم کا وہ پبلک لی یہ چیز دنائے کر رہے ہیں کہ نہیں ہم اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم نہیں ہیں تو یہی تو ایک طریقہ ہے نا یہاں پہ سمجھ آ جائے گا نا یہ تو ایک بی جے پی نے ایسا چیز کیا ہے یہاں پہ سمجھ آ جائے گا کہ اے ٹیم کون ہے بی ٹیم کون ہے کیونکہ اگر یہاں پہ اس ٹائم پہ یہ لوگ یقجوت نہیں ہوئے یہاں پہ ایک ساتھ اس ٹائم پہ پبلک کے لیے آگے نہیں آئے تو پھر کب آئیں گے یہ تو سیدھے پھر ہے مطلب سیدھی سی بات ہے نا وہ اس ٹائم پہ عوام کے لاشوں پہ بیمانیا کر گے یہاں پہ سرکار بنانا چا تو وہاں پہ تو اس ٹائم پبلک کے پاس بھی ایک موقع ہے ان کو پتہ چل جائے گا کون ای ٹیم ہے کون بی ٹیم ہے کون سی ٹیم ہے اگر یہاں پہ یہ لوگ یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ نہیں جی ہم ابھی بھی الگ الگ ہیں تو ان سے بڑا گدار کون ہے آپ مجھے بتائیے کیونکہ یہ ایک موقع ہے جہاں پہ ہمیں ایک ساتھ یہاں پہ رہنا ہے میں بار بار بولتا ہوں اگر غیر غالب ہم پہ ہے صرف اس وجہ سے ہم آپس میں بٹے ہوئے اگر یہی موقع اس ٹائم پہ یقجوت ہونے کہ یہ کھو بیٹھیں گے اور یہاں پہ بھی الگ الگ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ پبلک اس ٹائم پہ سمجھ جائے گی کہ ان لوگوں سے بڑا گدار کوئی نہیں ہے پھر ہمیں ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس ٹائم جو بھاگے گا سب سے بڑا گدار اس ٹائم پہ ہوئی ہے ساری پارٹیاں یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشنز ہونے چاہیے اور سارے دعویدار بھی یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشنز ہونے چاہیے جمہو کشمیر کی عوام بھی یہی چ چاہیے کہ الیکشنز ہونے چاہیے مگر آپ جس طریقے سے ایک ستیتی گزری ہے یعنی کی جو چل رہی ہے اس وقت کیا لگتا ہے الیکشنز ہونے چاہیے دیکھیں جناب پہلی بات آپ یہ چیز کلیر کریں کہ الیکشنز عوام کیوں چاہتی ہو الیکشنز عوام اس لیے چاہتی ہو کیونکہ ان کے اچھے نمائندے آگے آئے اور جو پرابلمز ہیں وہ سوالو ہو جو مسئلے مسائل ہیں جو یہاں پہ تکلیف ہیں ان کا کوئی حل نکل آئے اور ان کے جو نمائندے ہیں آگے جا کے بات کرے ان کے مسئلے مسائل حل کرے یہاں پہ تو وہ آپ کا رائٹ ہی چھینہ گیا نا آپ کا وہ حق ہی چھینہ گیا کہ آپ اپنا نمائندہ پہلے چن سکے آپ یہ یہاں سے باہر کی سٹیٹس کا آکے یہاں پہ امیلے بنے گا اور باہر کی سٹیٹس والے یہاں پہ ووڈ ڈالیں گے دیکھیں پرابلم ہمیں ان کے ساتھ نہیں ہے میں کرکٹر رہ چکا ہوں میں باہر کی سٹیٹ یا ویسی سٹیٹ ان سب چیزوں پہ یقین نہیں کرتا ہوں لیکن ہم نے جب بھی کیمپ اپنا ڈگ آؤٹ شیئر کیا ہے جہاں ہمارے ساتھ ہندو تھے چاہے سکھ تھے چاہے جتنے بھی تھے ہم ایک ساتھ ہیں وہاں ہمارے کرکٹ کیمپ میں ہندو مسلم سے کس آئی نہیں ہوتا میں کرکٹ ہوں لیکن یہ ایک اپنے سٹیٹ کی بات ہے اپنی ایک ایریا ہوتا ہے وہاں کی بات ہے کہ جہاں آپ اپنا نمائندہ چنتے ہیں تو بہر کا کیسے حق ہے آپ مجھے بتائی کہ بہر کا یہاں سے آکے یا میں یہاں سے جا کے کہیں اور سٹیٹ میں بولوں گا چی نہیں یہ نمائندہ ہے پھر ہم لوگ بھی یہاں سارے اپنے ووٹر کارڈ جتنے سارے ہمارے آدار کارڈ ہیں جو بھی ووٹر کارڈ ہمارا ہم کینسل کر کے کل کو واراناسی میں جا کے کہ یہ جتنے ہمارے اسی لاکھ آبادی یہاں پہ ووٹر ہیں ہم بھی جائیں گے واراناسی میں وہاں پہ ووٹنگ کریں گے ہیں ان لوگوں کو منظور سارے ہم لوگ اپنا یہاں پہ کاٹ کے وہاں چلے جائیں گے ایسے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے بھائی یہ تو سیدھی سی بات ہے ان کو چوریاں کرنی ہے اور اس وجہ سے جناب یعالی انہوں نے یہ سٹیپ یہاں پہ اٹھایا اور جب پبلک چاہتی تھی الیکشنز ہو اس لیے چاہتی تھی کیونکہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں لوگ پریشان وہ ان چیزوں سے باہر آ سکے جب یہاں پہ نیا ہی ایک فیصلہ لیا گیا ہمیں الیکشن کو کیا کرنا گولی مارے اور جو بھی اس ٹائم بھی الیکشن کے پیچھے بھاگے گا میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں اس سے بڑا گدار اس سے بڑا کشمیر کا سودے باز اس ٹائم پہ کوئی نہیں ہوگا جو اس ٹائم پہ بھی الیکشنز کے پیچھے پیچھے بھاگے گا اس ٹائم پہ سائم جی ایک اور سوال آپ سے رہے گا اس سے پہلے جب بھی الیکشنز ہوتے تھے تو جو جم جمہو کشمیر کے عوام ہے یا پھر جمہو کشمیر کا کوئی بھی باشینت ہے اگر ان کے پاس پروپر جو ہے شناخت نہیں ہوتی تھی جمہو کشمیر کی یا ووٹر کارڈ نہیں ہوتا تھا یا پھر باقی چیزیں نہیں ہوتی تو وہ ووٹنگ کا حق نہیں رکھتا تھا اب اس طریقے سچانک سے یہ فیصلہ آنا آپ کس طریقے سے دیکھیں دیکھیں یہ تو ویسا ہی فیصلہ ہے نا رات کو ہمیں گروہ میں بند کر دیا گیا تھا دوسرے دن آپ پارلیمنٹ میں چلے گئے اور وہاں پہ آپ نے آرٹیکل تین سو ستر کو ایبروگیٹ کر دیا تو ان لوگوں پہ کیا بڑھ رہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں مطلب ڈیموکریسی کا تو انہوں نے ستیہ ناس کر کے رکھ دیا ہے آپ مجھے بتائیے نا یہ خالی پرابلم یہاں پہ تھوڑی ہے آپ دیکھیں پورے دیش میں کتنی زیادہ پرابلمز ہیں پورا دیش تو بیچ چکے ہیں یہ لوگ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پولٹیکس کیسے کرنے ہیں دوہزار چوبیس میں کیسے پھر سے ہمیں واپس آنا ہے پھر سے ہم کیسے کرسیوں کا دھندہ کریں یہاں پہ دوہزار چوبیس میں اس کے لیے مطلب کشمیر تو سب سے بڑا ووٹ بینک رہتا ہے کہ کشمیر میں کچھ نہ کچھ آپ لوگ کر لو اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں ہمارا وہ ووٹ بینک وہاں پہ بن جائے گا لیکن آپ دیکھیں ہندوستان کی عوام اتنی بے وکوف عوام نہیں ہے جو ان لوگوں کو پھر سے چنے کیونکہ آپ کو وہ چیزیں سمجھ بھی آگئی ہوں گی اتر پردیش میں جو الیکشنز ہوئے تھے آپ دیکھیں دوہزار سترہ میں سنتالی سیٹے جو تھی وہ اخیلش یادوں کے پاس تھی آج اس کے پاس ایک سو ستر سیٹے ہیں تو آپ دیکھیں جو وہاں پہ گڑ ہے ان لوگوں کا آر ایس ایس کا جو گڑ ہے چاہے ان نے رام مندر پہ سیاست کی بابری مسجد پہ سیاست کی تین سو ستر پہ سیاست کی تو آپ دیکھیں آنے والے چار پانچ سال میں یہ آگے گئے یا پیچھے گئے یہ تو سو سے زیادہ سیٹے وہاں پیچھے گئے ابھی اور دو سالے آپ دیکھیں یہ کہاں پہنچتے ہیں ان کا بیڑا گھرک نہ ہوا آپ میرا نام بدل دیں ایک آخری سوال رہے گا سائم مصطفیٰ ایک ایسا چہرے تھے جس کو جمہو کشمیر کی عوام جانتی بھی تھی اور خاص کا ڈسٹرک گاندربل کی عوام بھی جو ہے اپنا نمائندہ چننے کے لیے تیار تھی آپ بھی جو ہے یہ بھی تقاضی لگایا جا رہا تھا آپ بھی جو ہے آنے والے الیکشنز میں حصہ لیں گے تو کی سائم مصطفیٰ اگر اسی طریقے کے حالات رہے سائم مصطفیٰ الیکشنز میں حصہ لیں گے کوئی فائدہ نہیں جنا میں پبلکلی بول رہا ہوں کہ میں اس چیز میں پھر کانٹیسٹ نہیں کروں گا بکرس کوئی فائدہ ہے آپ تو چوریاں کرنے کے لیے یہاں آئے ہو نا ہم لوگ کس لیے آگے جائیں کیوں اپنی یہاں پہ ہم لوگ بدنامی کریں کیوں ہم یہاں پہ اپنا سودا کریں اس چیز کا الیکشنز ہم لڑے ہم تو تیار تھے الیکشنز لڑنے کا آپ کا تو ایک � یہ مدہ رہتا تھے کہ نہیں جی یہاں کا youth mainstream میں نہیں آ رہا ہے اب جب youth mainstream میں آ رہا ہے تو آپ تو گلاہ کٹنے پر تو لے ہوئے ہیں یہاں پہ تو کیسے youth mainstream میں آپ یہاں پہ آئے گا تو اس میں کوئی مجھے نہیں لگتا ہے کوئی فائدہ ہے یہاں پہ elections لڑنے کا جب باہر سے آ کے آپ ووٹر بھی باہر سے لارہے ہیں آپ کے جو یہاں پہ candidates ہیں وہ بھی باہر کے یہاں پہ ہوگے تو ہم کیا کریں یہ تو cdc وہاں پہ بات ہے وہاں پہ چوریاں ہوں گی ہم اس حار سے نہیں ڈرتے ہیں کہ ایسی چ لیکن جب میری public کو حقی نہیں ہے میرا نمائندہ چننے کا تو میں کس چیز کا election یہاں پہ لڑوں میں تو publicly یہاں پہ بولتا ہوں bjp والوں کو نہیں جی آپ نے youth کو اتنا distress یہاں پہ کر کے رکھ دیا ہے کہ اگر یہاں پہ چاہتا تھا center کے youth mainstream میں آیا تھا آپ نے بھی دیکھا last time پہ کتنے سارے youth یہاں پہ جڑے تھے تو کیا کہاں لے کے جاؤں پہ ان کو دیکھیں مجھے بھی جواب دینا ہے میں تھوڑی ان کی طرح بے شرم ہوں اور یہاں پہ بے حیاء ہوں اور یہ جدر من چلے وہ پھ کہ ایسے بات ہے ہمیں public کو جواب دینا ہے public کو کوئی راہ دکھانی ہے یہاں کوئی راہ ہی نظر نہیں آتی تو کہاں لے کے جائیں اپنی public کو تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس حساب سے اس سسٹم میں fit ہونے والا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ باقی جتنی political parties ہیں ان کو بھی یہاں پہ اس چیز کا boycott کرنا چاہیے کہ ان کو بولے کہ آپ سرکار بنائے جناب جائیے چوریا کیجئے سیدھے open ان کو دینا چاہیے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ان کو ضلیل کریں کہ یہ لوگ کیا حرکت کریں ڈیموکریسی کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیئے تو ہمارا الیکشنل لڈنا ایم پی کس کام کا ہے خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لئے تو ناظرین جس طریقے سے آپ کو بتا دوں کہ یہ حکم نامہ جب سے آیا ہے اس کے بعد جو ہے تمام سیاستدانی پارٹیوں کی بات کریں انہوں نے اپنا رد عمل رہا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اب جو ہے ایک میٹنگ ہونے جاری ہے آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی نے آپ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کس طریقے کی بات اس کے میٹنگ کے بعد سامنے نظر آتی ہے آپ دیکھنے یہ دیٹائی پرائیٹر جاوید خان کے ساتھ